سلام علیکم دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی بلکل سپورٹ کریں کھل کر سپورٹ کریں اخباری بیان دینے پڑیں پریس کانفرنس کرنے پڑی عزاج کرنا پڑے جلسے جلوس کرنے پڑیں بلکل ان کا ساتھ دیں بعض لوگ کسی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے فلان کا تعریف کر دی فلان کی کیا کر دی آپ یہ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا ہے اگر اس کی تبلیغ سے لوگ اعلی حدیث بن رہے ہیں تو ہمیں وہ یہ دیکھنا چاہیے بعض مسائل پر اختلاف صاحبہ میں بھی رہا ہے عائمہ عربہ میں بھی رہا ہے باقی عائمہ میں بھی رہا ہے اور اختلاف دور تک گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلکل ان کا ساتھ چھوڑ دیں ہمیں بلکل برپور حمایت کرنی چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانا چاہیے ان کی تائید کرنی چاہیے اللہ تعالی ان کا حامی ناصر ہو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آتی رہتی اس طرح کی ابتلائیں مسلمانوں پر انشاءاللہ وہ سرخروح ہو کر نکلیں گے تو بمبے کے جتنے ساتھی ہیں ان کو سب کو یہ میسج دے دیں میری طرف سے کہ آپ لوگ بھرپور طریقے سے ان کی حمایت کریں غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں شیخ البانی چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے اگر زاکر نائک قائل نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑ گیا شیخ البانی جو ہے وہ داڑی کے کاٹنے کے قائل تھے تو ان طرح کے چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کسی نے کسی آدمی کی کسی تقریر کی وجہ سے یا کسی بات کی وجہ سے تعریف کر دی ہے تو تعریف کرنے سے کیا ہو جائے گا میں نے جماعت تبلیغ لکھی ہے اور اس میں جماعت تبلیغ کی بعض چیزوں کی تعاید کی ہے اور کہا ہے تعریف کی ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے ان لوگوں کا لیکن اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے نبی کے زمانے سے پہلے ہی وہ ایک آدمی کیا کرتا تھا خیرات وغیرہ قربانی کے جانور زبا کرتا لوگوں کو کھانا کھلاتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جنت تو نہیں ملے گی لیکن اس کی تعریف تو کی حضرت عائشہ نے کہ بہت اچھا آدمی تھا تو لہٰذا ان چیزوں کو مدنظم نہیں رکھنا چاہیے چھوٹے موٹے اختلافات کو بلکہ کھل کے حمایت کریں ڈاکٹر صاحب کی تاکہ دشمنوں نے منصوبہ بنایا ہے وہ دشمنوں کا منصوبہ ناکام ہو جائے اسلام